مرتضہ حج و عمرہ ٹورس کا دوسرا خافلہ عمرہ کے لیے روانہ ہونے جا رہا ہے اس خافلے میں ناندر اور لاتور کے پچاس سے زائد آزمین عمرہ شامل ہیں یہ خافلہ تیویز دسمبر کو ہیتراباد ائرپورٹ سے ٹورس کے ڈائریکٹر حفظ الرحمن اور بابا قاضی کی رہنمائی میں روانہ ہوگا اس خافلے سے ناندر کے علماء کرام بھی عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں عمرہ جانے والے آزمین کی مرتضہ حج و عمرہ ٹورس ناندر برانچ کے دفتر پر شاریخ خان نے گلپوشی کی اور ان میں ٹورس کے بیگ تقسیم کیے گئے اس موقع پر مفتی طالب چاوش، مفتی سلمان علی رحمانی، مولانا وسیم حسینی اور رشید خان وہ دیگر موجود تھے بہت ہی کم وقتوں میں مرتضہ ٹورس اینڈ ٹراولس اپنی بہتر خدمات کے لیے سرہا جا رہا ہے 23 ڈیسیمبر 2022 کو ہمارا خافلہ عمرہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے شمشاباد ائرپورٹ حجراباست سے بیر جن کا یہ خافلہ ہے اس میں پورے علماء کرام کے ساتھ ہمارا خافلہ روانہ ہو رہا ہے اس میں 155 لوگ شامل ہے اس میں لاتور اور ناندر سے اور ناندر شہر سے یہ دوسرا خافلہ ہے آپ سب کو پتا ہے ہماری سرویس کیسی ہے ہم سے رابطہ کیجئے اور سرویس کا پورا فائدہ اٹھائیے کم ریٹ میں وی آئی پی سرویس آپ کو سب سہولت فراہم کی جائے گی جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تین ماہ قبل ہمارے ناندر شہر میں مرتضہ ٹور کا افتتہ عمل میں آیا تھا رشید خان صاحب اس کے یہاں کے بانی اور ذمہ دار ہیں اور ابھی تک یہ دوسرے قافلے کی روانگی اور الحمدللہ اس وقت شہر ناندر سے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام کا ایک قافلہ عوام الناس کے ساتھ 23 ڈسمبر بروز جمعہ شمشباد ائرپورٹ سے زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو رہا گے ابھی تک کی جو رودات ہم سب کے سامنے جانے آنے والوں کی آئی ہے بہت ہی اتمنان بخش اور قابل تعریف رہی ہے امید کرتے ہیں کہ ابھی تک کا جو اتمنان بخش معاملہ ہم سب کے ساتھ پیش آیا انشاءاللہ الرحمن وہاں کی تمام تر سہولیات ہم تمام کو فراہم کی جائے گی اور عام دورفت میں ہم تمام کے ساتھ میں انشاءاللہ الرحمن ہمت عزت اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں رشید خان صاحب کو اور آپ کے فرزندان کو اور اس ٹور کے تمام ہی ذمہ داران کو اللہ رب العزت والجلال ان کی خدمت جمیلہ اور جلیلہ کو بے حد قبول فرمائے ہم